بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ دراز پہ اپنے پروڈکس کی بوسٹنگ اور اپنی سیلز کو کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ای کومرس کسی بھی طرح کا پلیٹ فارم ہو اس پہ آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہو یا سرویس ہو اس پہ ریویوز کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پروڈکس پہ بہت زیادہ ریویوز ہیں اور پوزیٹیو اور اچھے ریویوز ہیں تو آپ کی سیلز انکریز ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ ریویوز آپ کی سیلز کو انکریز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں دراز کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ آپ کو ایکسٹرنل ریویوز الاؤ کرتا ہے ایکسٹرنل ریویوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک پروڈکٹ ہے تو اب یہ پروڈکٹ ایمازون پہ بھی سیل ہو رہی ہے اولی ایکسپریس پہ بھی سیل ہو رہی ہے اور دیگر دنیا بھر کی ویٹرائی پہ سیل ہو رہی ہے وہاں پہ کسٹمرز کے ریویوز موجود ہیں دراز آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے سیملر پروڈکٹ جیسے یہ ٹوٹ پیس دسپینسر ہے اگر یہ ایمازون پہ سیل ہو رہی ہے اور کسٹمرز کے وہاں ریویوز موجود ہیں کسٹمرز کے بارے میں اچھا یا برا جو بھی کہہ رہے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو ان ریویوز کو اٹھا کر اپنے پروڈکٹ پہ لا سکتے ہیں جسے دراز ایکسٹرنل ریویوز کہتا ہے تو میں اسے اوپن کرتا ہوں اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروڈکٹ پہ نو ریٹنگز ہیں یعنی کہ کوئی بھی ریویو موجود نہیں ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ایمازون یا الی ایکسپریس وغیرہ سے ریویوز اٹھا کر یہاں پہ لانا ہے اس کا ایک پروپر طریقہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا سب سے پہلے میں ایکسل کھول رہیتا ہوں ایکسل اوپن ہو جانے کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ ہیڈنگز ڈالنی ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پروڈکٹ کا ایسکی یو آئے گا آپ نے یہ ہیڈنگ ایسی ہی رکھنی ہے جیسے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اس میں کوئی بھی لیٹر وائز یا اپر کیس یا لوگر کیس کا ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے کس وقت کس تاریخ کو ریویو کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ریویوور نیم یعنی کہ اس جس ریویو کرنے والا جو کسٹمر ہے اس کا نام کیا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس ریٹنگ یعنی کہ وہ جو ریٹنگ ہے وہ 5 سٹار ہے 4 سٹار ہے 3 سٹار ہے یا دیگر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا ریویوز پہ پہلے ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا content ہوتا ہے یعنی کہ description ہوتی ہے تو وہ title یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے content یہاں پہ وہ description آ جائے گا review کا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے source source میں ہم نے وہ url لکھنا ہے جہاں سے ہم وہ reviews copy کر رہے ہیں یہ ایک file ہم نے تیار کر لی ہے اب اس کو ہم نے پورا fill کرنا ہے جتنے بھی reviews ہم کرنا چاہے جراز اس میں maximum آپ کو 100 reviews allow کرتا ہے یعنی کہ آپ ایک product پہ 100 reviews کر سکتے ہیں اس سے زیادہ reviews آپ نہیں کر سکتے دراز allow نہیں کرتا اگر آپ 100 سے زیادہ reviews دراز کو بھیجتے ہیں تو وہ دراز آپ کے request کو reject کر دے گا اور وہ file upload نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کے review copy نہیں ہوں گے اب reviews کے لیے میں آ جاتا ہوں amazon پہ کیونکہ amazon پہ سب سے اچھے reviews مل جاتے ہیں آپ کو اور اس پہ title وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے باقی websites پہ reviews تو ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ title نہیں ہوتا اور کہیں پہ reviews 3rd star دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یا تو product broken پہنچا ہوتا ہے یا late پہنچا ہوتا ہے یا پھر دیگر وجہ ہو سکتی ہے تو ہم کیونکہ amazon وغیرہ سے service تو نہیں لے رہے تو ہم اس طرح کے reviews اپنے product پہ اپروڈ نہیں کریں گے اور ویسے بھی آپ کی sales کو increase کرنے میں آپ کے positive reviews کا ہاتھ ہوتا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ positive reviews ہی کریں گے تو میں یہاں 5 star بھی select کرتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس تمام وہ reviews آگئے جو 5 star ہیں اور total میرے پاس 30 reviews ہیں جسے میں نے یہاں سے copy کرنا ہے اچھا آپ یہاں سے وہ تصویریں نہیں اٹھا سکتے یا نہیں آپ یہاں تصویروں کا source انہیں دے سکتے ہیں آپ نے صرف نام دینا ہے time دینا ہے اور title دینا ہے اور یہ description دینی ہے اب سب سے پہلے میں یہاں سے date copy کرتا ہوں اور یہاں پہ created add میں paste کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے نام copy کرتا ہوں اور وہ یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اسی طرح میں یہاں سے title copy کروں گا اور میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 star ہے تو ہم نے ریٹنگ میں directly 5 لکھ دینا ہے اس کے علاوہ ہم content کی طرف آ جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا description اٹھا کر ڈالیں آپ most probably small size کا مطلب ایک دو لائن آپ copy کر لیں جو آپ کو مناسب لگے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ customer جو ہوتے ہیں وہ amazon کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں amazon کی services کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے copy نہیں کرنا آپ نے صرف product کے حوالے سے copy کرنا ہے جیسے میں یہاں سے یہاں تو copy کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اتنا کافی ہے آپ چاہیں تو اسے پورا copy پورا بھی copy کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مجھے یہ link copy کرنا ہے اور یہاں پہ paste کرنا ہے تو یہ ہمارا ایک review اس وقت تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم نے تمام review یہ جتنا ہم چاہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سو میں سے سو reviews ہی upload کروائیں آپ جتنے reviews چاہیں وہ upload کروا سکتے ہیں میں بھی فیلال صرف اس tutorial کے لیے صرف یہاں پہ دو review copy کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اسے پڑھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور خیال لکھنا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس date کا format آ رہا ہے ہمیں یہ format نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ short date کا format چاہیے اس طرح کا تو آپ نے یہ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ جتنے reviews چاہیں آپ وہ یہاں پر copy paste کر سکتا ہے اس کے بعد اب اس product پہ ہم واپس آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے SKU یہ basically آپ کا shop SKU ہوتا ہے آپ نے اسی SKU کو یہاں پہ copy کرنی ہے آپ یہاں پہ seller SKU copy نہیں کریں گے جو کہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ SKU آپ نے copy نہیں کرنا ہے یہ seller SKU ہے جبکہ یہ SKU جو ہے وہ آپ کا shop SKU ہے تو آپ نے یہاں پہ shop SKU بھی copy کرنا ہے تو اب یہ اس طرح سے ہماری file ہو جاتی ہے ready اب میں اس کو save کروں گا یہاں پہ آپ file کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ reviews ہی نام دے آپ نے product کا نام بھی دے سکتے ہیں یا دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے save کر لیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی جی میل اکاؤنٹ سے لاؤگن ہو جائیں گے آپ کا وہ جی میل اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ پہ جس ای میل پہ آپ نے دراز پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اسی اکاؤنٹ سے آپ لاؤگن ہوں گے اور کمپوز پہ آئیں گے آپ نے یہاں پہ ایک ای میل لکھنی ہے reviews add the razz dot pk اور اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سبجیکٹ میں product reviews لکھ دیں اب آپ نے یہاں پہ attachment attach کرنی ہے یعنی کہ وہ file کو attach کرنا ہے جو آپ نے ابھی بنائی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے dear please load these reviews as soon as possible thank you اس کے بعد آپ نے یہاں پہ send کے button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ send کے button پہ click کریں گے یہ review کی file آپ کی دراز کے tailor center پہ send ہو جائے گی یعنی کہ جو ان کی review والی team ہیں ان کے پاس send ہو جائے گی اور وہ آپ کی file کو recheck کریں گے اس کے بعد url بھی check کریں گے کہ جہاں سے یہ reviews اٹھائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں اور اس کے بعد جب وہ reviews verify کر لیں گے اس کے بعد وہ approved کا reply کر دیں گے آپ کو آپ کے پاس اس طرح سے ایک reply آ جائے گا آپ کے بھیجے گئے reviews جو ہیں وہ approve ہو چکے ہیں اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد آپ کے product پہ وہ reviews show ہونے لگیں گے جب آپ کے product پہ وہ reviews show ہونے لگیں گے تو آپ کے product کی worth جو ہے بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کے product پہ global customer کے reviews ہیں یعنی دنیا بھر سے جو customer اس چیز کو buy کر رہے ہیں وہ reviews آپ کے product پر موجود ہیں اس طرح آپ کی sales میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ چیز ازمایا ہوا ہے اور یہ بہت سے لوگ اس وقت دراز پہ کر رہے ہیں تو آپ اسے ضرور کریں اس سے آپ کی sales میں بہت زیادہ فرق ہاتا ہے مطلب سمجھ لیں ایٹی ٹو ہنڈیڈ پرسنٹ تک کا اور difference آ جاتا ہے آپ کی sales پہ تو آپ یہ ضرور try کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مزید سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مزید اس طرح کی دراز tips and tricks کے ویڈیوز ہم یہاں پر upload کرتے رہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن پہ click بھی ضرور کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو جل سے جل پہنچتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں کب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ